ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نو بائی تیس نائن بائی تھرٹی کا ہاؤش پلان جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر اور اپنے تھم نیل پر بھی دیکھا ہوگا ہے تو یہ پورا پلان ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر میں نے گراؤنڈ فلور فائس فلور ڈیجائن کیا اور سیکنڈ فلور کی بات کریں تو کچھ نورمل ڈیجائن نہیں کیا تو بہت ہی بیتنی پلان ہے اس کے اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو نو فٹ ہے بہت ہی کم سپیس ہوتا ہے اور لمبائی کی بات کریں تو تیس فٹ ہے تو نو بائی تیس کا جی پلوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ڈیجائن اس کا پورا ڈسکس کریں گے کتنے بیٹ ڈوم کتنے پورا موڈل اندر تک ہے 3D موڈل ہے اس کے پہلے آپ اس کا ویو دیکھ لیں اس کا ٹرانسپیرنٹ ویو دیکھ لیں اگر دیوالوں کو ہیڈ کر دیا جائے ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے تو آپ کو یہ ایسا موڈل دیکھنے والا ہے چاروں طرف سے لمبائی چوڑا ہے آپ کو پتا ہے نو بائی تیس ہے اس کا تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارے جرور سکروں گا اگر آپ نے ابھی تک نیو ٹیک نام چینل کو سبسکراب نہیں کیا یہاں پر آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ہوم ڈیجائننگ سے ملتے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے موڈل پڑھے ہیں اگر آپ پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں چینل پر اور موال فون پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی بٹن آتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکراب لکھا رہتا ہے اس پر کلک کر دیں اور ایک ویل آئیکن آتا ہے اس پر بھی آپ کو کلک کر دینا ہے جس سے میرے آنے والے سب ویڈیو آپ دیکھ پائیں تو چلو آج ہم آج کا موڈل جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے اس کے ٹرانسپیرنسی ریموپ کر دیتے ہیں ٹرانسپیرنسی ریموپ کرنے کے بعد آپ کو یہ ایسے دیکھے گا اگر ہم چوڑائی کے بات کریں تو یہاں پہ 9 فٹ ہے اور لمبائی کے بات کریں تو تیس پٹ ہے آپ کو لے چلوں کو اسے چلیں گراؤنڈ فلور پر جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر سلتے ہیں تو آپ دیکھ چکتے ہوں میں اس کا تھوڑا جوم اور کر لیتا ہوں تو گراؤنڈ فلور میں آپ کا فرنٹ سے ایسے دیکھنے والا ایک یہاں پہ دور ہے اور یہ وینڈو دے دیا ہے اور جسے آپ انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے ٹوائلٹ اور واتھروم کمبائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو دونوں چیزیں اس کا دیکھ گیلری ملتا ہے اس کے اگرام میں یہ ٹوٹل نو فٹ ہے تو اس کے اگرام چوڑائی کے بات کریں تو یہ اپروکس آپ کا ساڑھے چار فٹ ہے یہ ساڑھے چار فٹ اندر اندر ہے اور یہ چار فٹ کا گیلری ہے ٹھیک ہے ساڑھے چار فٹ کا گیلری ہے ساڑھے چار گئی ہے ایک فٹ میں دیوالے بن جاتی ہیں تو ساڑھے تین فٹ کی گیلری آپ کی گئی وہاں تک اور یہ ساڑھے چار اور ادھر کے انگر بات کریں تو یہ پانچ فٹ ہے ٹھیک ہے ساڑھے چار بھائی پانچ گئی ہے آپ کا ٹوائلٹ واتھروم نکل آتا ہے آپ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ راؤنڈڈ سگڑی دیکھیں دوستوں جگہ بہت کم ہے میں نے یہاں پر ایک پہلے پیچھے ویڈروم دکھا دیتا ہوں یہ دس بھائی نو کا اس کی ایک لمبائی بات کریں دس چوڑھائی تو نو فٹ تھی تو اس میں کوئی دوالے نکل جائیں تو ساڑھے آٹھ اپ پروکس بچے گا تو دس بھائی ساڑھے آٹھ کا یہ آپ کا ایک بہترین سب سے پیچھے ویڈروم نکل آتا ہے اور میں نے یہاں کشن واتھروم نکال دیا چھ بھائی ساڑھے چار کا یہ چھ فٹ ہے اور ساڑھے چار پٹ ہے یہ کشن اور آپ کا نکل آتا ہے اب یہاں پر جگہ بہت ہی کم بچتی اس لئے آپ کو راؤنڈڈ شیڑی یہاں پر دینا اوچھت رہے گا کیونکہ چوڑھائی کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر ساری چیزیں مینج نہیں ہو پائیں گی تو آپ یہ راؤنڈڈ میں نے یہاں پر شیڑی دے دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو راؤنڈ کر کے یہ اپروکس آپ کا تین فٹ میں ساڑھے تین فٹ میں راؤنڈڈ شیڑی آپ کا گول گول چل کے پہنچ جائے گا تو ساڑھے تین فٹ کے گیل دی آپ آسانی سے انٹری کرتے ہوئے آپ یہاں پر یہاں پر آپ کا کشن اور یہ لیٹنگ بات روم یہاں پر بیٹ روم یہاں پر نکل آتا ہے کم جگہ میں میں نے ساری چیزیں ارجیسٹ کر دی ہیں اگر آپ کو ایک ہی فلور بنوانا تو بہت ہی آسانی سے سب کچھ یہاں پر آپ کا مینیج ہے اور بہت ہی آسانی سے یہاں پر رہنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیکنڈ فلور کی ہم بات کریں فرش فلور کی ساری بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو فرش فلور آپ کو فرنڈ سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں میں نے تھوڑا سا نکال دیا دھائی فٹ کے اپروکس اور یہ ڈیجائننگ کر دیئے تو پیچھے کا سیم ٹو سیم بیٹ ٹوم رہے گا اگر ہم بات کریں اس والے پورشن کی تو یہ بھی شیم ہی رہے گا اور یہ جو آپ کا یہاں پر دیکھ رہے تھے یہ ٹھیک ہے نا اتنا یہ ساڑھے چار یہ اپروکس پانچ فٹی یہ تھا اور ڈائی فٹی یہ نکال دیا تو ساڑھے ساتھ فٹ کا آگے آپ کو بیٹ ٹوم نکال آئے گا سیم ٹو سیم پیچھے کا سیم بیٹ ٹوم ہے یہ ساڑھے ساڑھے ڈائننگ ٹیبل لگا سکتے ہیں اور سیڈی آپ کا سیم ٹو سیم وہ ایسا ہی چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے باہر سے ایک کھڑکی دے دی وینٹیلیشن کے لیے اور ایک یہ گیٹ دیا ہے اور اس روم کے وینٹیلیشن کے لیے میں نے ایک راؤنڈڈ سیڈی دیا ہے اور یہی گراؤنڈ فلور پر بھی کیا ہے تو ایسا آپ دیکھ سکتے ہو پورا موڈل اگر اب ہم بات کریں لاش فلور کی مطلب کی سیکنڈ فلور کی تو آپ دیکھ سکتے ہو سیکنڈ فلور میں نے صرف چھت بنا دی اور یہ سیڈی آ کر یہ میں نے اس کے سیڈی کے لیے بنا دی اس میں پانی نہ جائے برشات ہو تو آپ اس کو بند کر سکتے ہو اس کے لیے درباجیں یہاں کھلے گا تو یہ پورا موڈل آپ دیکھ سکتے ہو نو بھائی تیس کا بیتری موڈل ہے اور اس کا اگر آپ ڈیجائن دوستو چاہتے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے میں ویبشائٹ ڈیجائن کر دوں گا اور وہاں اس کو فری اپ کھوشٹ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے اس کا ڈیجائن تو مجھے بتائیے گا میں اس کا ایک اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام کا ویبشائٹ لے لکھا ہوں لیکن ابھی میں نے وہاں پر لکھنا ہے یا ڈالنا سٹارڈ نہیں کیا اگر آپ چاہے تو وہاں پر میں سارے موڈل اپلوڈ کر دیا کروں گا وہاں سے فری اپ کھوشٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا اور یہ آسانی سے ساری جنس سمجھ سکتے ہو تو یہ پورا موڈل تھا ڈسکس کیا میں نے اگر آپ کو ایک ایسا لگا یہ دیا آپ کا کوئی سپیسپک ڈیجائن ہے آپ چاہتے ہیں اس میں ڈیبلومنٹ ہو ایسا کوئی ایک بوڈل چاہیے تو ہمجھے کمنٹ کر کے بتا میں آپ جلور بناوں گا کوشش کرتا ہوں کیونس سارے پوشبل تو نہیں ہو سکتے بہت سارے کمنٹ چاہتے ہیں لیکن جس کا مطلب کی سلیٹ کر لیتا ہوں اس کا بناتا ہوں یہ کسی یوزر کا ہی ہے میرے سبسکائبر ہیں انہی کا یہ موڈل تھا نو بائی تیز کا تو میں نے یہ ڈیجائن کر کے دیا ہے تو پلیز وڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایک گزارے صور کروں گا اگر میرا دو سو فیس بک پیج ہے ایک جس کا نام ہے نیو ٹیک اس کا بھی لنک ڈسکیپشن میں ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو اب اس پیج پر آ جائے گی آپ کو فالو بٹر ملے گا اس کو بھی پلیز فالو کر لیں فیس بک پر بھی کیونکہ یہاں پر بھی میں لگاتار اپڈیٹڈ وڈیو اسی سے ریلیجیٹ ڈالتا رہتا ہوں جو بھی گھر سے ہوتے ہیں دس بھائی پچیس کی بات کریں یا بیس بھائی پہنٹالیش یہاں بھی میں بہت سارے گھر ڈالتا رہتا ہوں پلیز کو بھی فالو کر لیں اور اس وڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور